یوپی کے جنپد بلند شہر میں دو سال کی ماسوم کے گناہگار کے گناہوں کا اب ایک ایک کر پورا حساب ہوگا بلند شہر کی سپیسل پاکسو کوٹ نے انسان کی خال میں چھپے حیوان کو ریپ ہتیا اور ہتیا کے بعد شب تالاب میں فیکنے کا دوشی مانتے ہوئے اسے فانسی کی سزا سنائی ہے مگر مہج ایک سال تین مہینے کے بھیتر یہ درندہ فانسی کے فندے تک کیسے پہنچا اس ریپورٹ میں دیکھئے ریپ کے بعد دو سال کی ماسوم بچی کو موت کی گہری نیند سلا دینے والے درندے کو اب فانسی ہوگی بلند شہر سپیشل پاکسو کوٹ نے ماسوم سے ریپ ہتیا اور گناہوں کے نشان مٹانے والے آر اوپی کو دوشی مانتے ہوئے یہ اتحاسک فیصلہ سنایا ہے اتنا ہی نہیں کوٹ نے آر اوپی پریم سنگھ پرجاپتی کو دوشی مانتے ہوئے اس پر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے پلوی اگروال کی پاکسو کوٹ سے جیسے ہی یہ اتحاسک فیصلہ سامنے آیا بچی کے نیائے کے لیے ایک سال تین مہینے سے لڑ رہے اس کے پتا کی آنکھیں خوشی سے چھلک اٹھیں بچی کے پتا نے بولن شہر پاکسو اسپیشل کوٹ سے آئے اتحاسک فیصلے پر جہاں سنتوش جتایا تو وہیں پریم سنگھ کو جلد سے جلد فانسی دیے جانے کی بھی اپیل کی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سکوڑ مل رہا ہوں جی بلکو سنتوشتہ جی پتا جی جو کی درد بہت ہو رہا ہے نہیں بول پا رہے ہیں کاریاں تک دس جولائی دس جولائی کو بچی کھیل لہی تھی باہر اس آروپی نے جس کی ہے سمتنگ چالیس سال سے پلس میں ہے اس نے بیٹی کو اٹھایا اس کے ساتھ گنونی حرکتیں کی اور دو سے دن بند کر کے رکھا کارپی ڈھوننے کے بعد جب ملی تو وہ بری کنڈیسن میں ملی جس کو بتانے میں بھی اچھا نہیں رکھتا تو اس طریقہ سے آج جو بھی سجا ہوئی ہے کوٹ نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا ہم اس چیز سے بہت خوش ہیں ہر اپرادی کو ایسی ہی کنڈیسن سجا ملنی چاہیے بھائی یہ سکارپور تھانے کا معاملہ ہے گاؤں ہننوٹ کا ان کی دو سال کی بیٹی گھر سے کھلنے چلی جاتی تھی بچے ہیں وہ گایاب ہو گئی ان کے پروار جنوں نے بیٹی آگے نے تھانے پہ اگیات میں سکارپور تھانے میں تحریر دی پولیس پیرستارسن نے تین نین تک اس کا تین کلومیٹر تک ابھیہن چلایا کہ لڑکی کے ایک مکان دکان چھت تالاب وہ تین نین بعد اس لڑکی کی جو ایکیوز ہے پریم سنگ اس کے گھیر کے پیچھے تالاب سے جو رکابٹ بھی تھی وہاں سے باڑی برامد ہوئی اس میں اس کو چوٹ بھی گپتانگ پر اور جگہ بھی چوٹ تھی ویجائنل پار سے ہاتھ بھی باہر آ رہی تھی پولیس نے انہوں نے وادی مقدمہ دوارہ پہلے بھی اس ایکیوز پر سکجاہر کی آدھا کہ ہمیں سمبھاو نہ ہے اس کے دوارہ پھر اس کے جب اس کو پولیس نے زیادہ گہنٹا سے پوستاج کی تو اس کو تتکال ارسٹ کر کے اس نے اپنے گھر کے کمرے سے جا کے لڑکی کے کپڑے ہیں اور اپنے بلڑ سے ڈکت دنجت کپڑے اور فورنسک کے لیے ساری چیز پولیس نے بھیجی پولیس نے بہت سنجید کی طریقے سے اس مقدمے کو کھولا تورنٹ فورنسک کے لیے بھیجا گیارے دن میں آرہو پتر اس میں نیالے میں داخل کیا گھر اصل 10 جولائی 2020 کو بچی اس وقت سندگد پریستیتیوں میں لاپتہ ہوئی تھی جب وہے گھر کے باہر کھیلتے ہوئی پریم سنگھ کے گھیر پر پہنچ گئی تھی گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی گئی تو بچی کی خوجبین شروع ہوئی جبکہ گھٹنا کے تین دن بعد پولیس نے گاؤں میں اسطحیت تالاب سے بچی کا شب برامت کیا وہی پولیس نے ساکشوں کے آدھار پر گھٹنا کا ناورن کرتے ہوئی آر اوپی پریم سنگھ کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ماملے میں شکارپور کے تتکالین سی او گوپال سنگھ دوارہ پرارمبک چرن میں ویویچنا کے نستھارن وہ نیایاللے میں پربھاوی کی گئی تتھا گواہوں کو پولیس کی ابھیرکشہ میں نیت تھی پر نیایاللے میں پرستط کرایا گیا جبکہ خود بولان شہر سس پی سنتوش کمار سنگھ دوارہ بھی ماملے کی پربھاوی پیروی کی گئی اور گھٹنا کی ایک سال تین مہینے بعد آج کوٹ نے آر اوپی کو دوشی مانتے ہوئے اتحاسک فیصلہ سنایا ہے شکارپور کوٹوالی شیطر کے اس بہوچرچت ماملے میں جہاں بولان شہر کی پوکسوں کی اسپیشل کوٹ سے اتحاسک فیصلہ سامنے آیا تو وہیں دوستہ ہسک گھٹنا پر ہیوانیت کرنے والے درندے کو دوشی مانتے ہوئے فانسی کی سزا سنائے جانے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ پریم سنگ کے لیے فانسی کا فندہ تیار ہو گیا ہے ٹائم ٹوئنٹی فور نیوز کے لیے بولان شہر سی حمید سیفی کی ریپورٹ